سندہ اسمبلی کی اپوزیشن جماعتوں نے سپیکر سندہ اسمبلی سے ملاقات کر کے اپوزیشن لیڈر حلیم عدل شیخ کے پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست اور اپوزیشن کے خلاف ہونے والی مبینہ انتقامی کاروائیوں کے خلاف قراردات سندہ اسمبلی میں چمع کرا دی میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن رہنما بلال غفار، کورن نوید جمیل اور حسنین مرزا کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے تو حلیم عدل شیخ کے ساتھ زیادتیوں کا جواب دے موجودہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں کہ وہ سارے دن اس کے میمبران، اس کے عراقی، ان کے وزرہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن جمہوریت کے حوالے سے ایک اہم رکون اپوزیشن لیڈر سندہ اسمبلی میں جو سندھ کی جانبدارانہ پولیس نے ان کے ساتھ اور الیکشن میں پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے ورکر کے ساتھ سندھ میں ہونے والے زمنی الیکشن چاہے وہ کراچی میں ہو یا دنے سندھ میں جو جانبداری کا اور جو ظلم کا بزارہ کیا ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں کیا یہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ جس قسم کا آپ سلوک کر رہے ہو یہ کس جمہوریت کے کتاب اور فلسفے کے تحد ہے جب ایک قیدی آپ کے زیر حراست ہو اس کے ساتھ جیل کے اندر تشدد کیا جائے پیپلز پاری کی سندھ حکومت نے اپوزیشن کو دبانے کے لیے تمام حدود پار کر دی ہیں اب مظالم کی انتہا ہو گئی ہے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم پاکستان کو کہ آپ بھی اس چیز کا نوٹس لیں کہ جو ملاب ادھر نظر آ رہا ہے سندھ پولیس کا اور اس صوبائی حکومت کا اس میں کیسے شہریوں کو آپ انصاف کی تقاضی پورے کر کے دے سکتے ہو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ سخت سے سخت ایکشن ہو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دس سے پندرہ ہمارے ورکرز ہیں جو بلکل بے قصور ورکرز ہیں ان کو ابھی تک جیل میں بند کیا گیا ہے ان کو اوپر تشدد کیا جا رہا ہے کسی سے ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا اسی طریقے سے پی ایس ایٹی ایک کے الیکشنز میں ایمکی ایم کے ورکرز کے اوپر بھی تشدد کیا گیا امر کوٹ کا تھرپارکر کا آپ کا الیکشن ہو یا سانگر کا الیکشن ہو اس میں جی ڈی اے کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ حراسہ کیا گیا تو یہ جو پولیس گردی ہے ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں اور ہم نے ہماری کل پرائیم منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور ہمارے شدید تحفظات ہیں آئی جی سن کے اوپر اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئی جی سن کو ہٹایا جائے